اسلام علیکم انفو پینل یوٹیوب چینل پر تمام بیورز کو خوش آمدید مجھے امید ہے آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے وزو امان میں رکھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن پاک کا ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جس میں مختلف انموانات پر قرآن پاک کے بارے میں معلومات میں دیتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ میں قرآن پاک کے بارے میں مختلف معلومات دے سکوں آج اس سلسلے میں قرآن پاک کی چھوٹا سا تعرف اور اس کی حفاظت کے بارے میں میں آپ بتاؤں گا تو سب سے پہلے قرآن پاک کا چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی ہدایت کی آخری کتاب ہے جو قیامت تک انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا آخری مکمل اور ناقابل تنسیخ ہدایت نہ مان قرآن پاک ایک سو چودہ صورتوں پر مستمع ہے اور یہ صورتیں تیس پاروں میں بیان کیے ہی ہیں یعنی تیس پارے ہیں اس کے اور ہر پارے کو ایک مقصود عنوان دیا گیا ہے یہ جو عنوان دیئے گئے ہیں اس پر بھی میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا کہ مختلف آیات جو صورتیں ہیں ان کے جو نام ہیں ان کا کیا مطلب ہے اور یہ نام اس کا کیوں رکھا گیا ہے انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں میں اس پر ویڈیو بناؤں گا قرآن مجید کی صورتیں مکی اور مدنی صورتوں میں تقسیم شدہ ہیں یعنی حجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں اور حجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں قرآن مجید میں انسانی زندگی کے تمام پہلوں کے مطلق رہنمائی موجود ہے اس میں انسانی زندگی کی حقیقت خیر و شر حلال و حرام اخلاقی تعلیمات غرض یہ کہ زندگی کے ہر پہلوں سے مطلق رہنمائی موجود ہیں قرآن مجید کی تلاوت خیر و برکت اور سواب کے حصول کا ذریعہ ہے قرآن مجید کی آیات پر گوھر و فکر گوھر و فکر اور ان کے مطابق زندگی کی اصلاح کرنے میں انسانوں کی افلاح اور کامیابی کا راز پشیدہ ہے جی اب شروع کرتا ہوں میں قرآن پاک کی حفاظت اس کی حفاظت کیسے کی گئی ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے پروگرام کے حوالہ ایک مکمل اور جامع کتاب ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلے سے انسانوں کو اس وقت مہیا کی گئی جب انسان چھوڑی طور پر اتنا بالک ہو گیا کہ وہ معاشروں کے منظم قیام کے بعد ایک مستحکم سیاسی اور معاشرتی زندگی گتارنے لگا تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا اور ان کے وسیلہ سے ہدایت کی یہ کتاب انسانوں کو مہیا کر دی گئی تاکہ وہ قیامت تک اس کتاب سے رہنمائی حاصل کریں اور اپنے عمال کو اس کتاب میں دیئے گئے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کی طرح ترطیب دیں تاکہ آخرت میں خلاہ اور کامیابی حاصل کر سکے کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالی کی طرف سے انسانوں کو مہیا کی جانے والی آخری اور جامع مکمل کتاب ہے اس لیے اللہ تعالی کو پہلے سے اپنے پروگرام کے مطابق محفوظ کر رکھا ہے اس کے نزول کا بھی ایک وقت مہین کر لیا گیا اور اس کے نزول کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا گیا اللہ تعالی کی طرف سے یہ سارا نظام تیش ہدا تھا قرآن کریم نزول سے پہلے لوح محفوظ میں مکتوب تھا یعنی لکھا گیا تھا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا بل ہوا قرآن مجید کی لوح محفوظ سورہ البروج آیت اکیس تا بائیس بلکہ ترجمہ اس کا یہ ہے بلکہ یہ ایک قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں یعنی یہ لوح محفوظ میں پہلے سے موجود تھا قرآن مجید کو رمضان المبارک میں شب قدر کو آسمان سے دنیا پر نازل کیا گیا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اشار فرمایا ہے شہر رمضان اللہ زی انزلا ترجمہ اس کا یہ ہے رمضان وہ مہنہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا یعنی اتارا گیا پھر فرمایا انہ انزلنہ فی لائلت القدر سورہ قدر آیت نمبر ایک ترجمہ اس کا یہ ہے بے شک ہم نے اسے لائلت القدر میں اتارا ہے قرآن مجید اللہ تعالی کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لئے نازل کی جانے والی کتاب ہے اس لئے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالی نے خود لیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ